جنابے سپیکر جنابے سپیکر تحریک اعتماد آئین کے آرٹیکل پچانوے کے تحت پیش کی جاتی ہے امیموی حالات میں یہ ایک جمہوری حق ہے اور اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے لیکن جنابے سپیکر ہمارے آئین کا ایک اور آرٹیکل آرٹیکل پانچ ایک ہے آرٹیکل پانچ ایک ریڈز ایس فورلز لولیٹی تو دا سٹیٹ is the basic duty of every citizen اب یہاں کیا ہوتا ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے سات مارچ کو ہمارے ایک صفیر صاحب کو ایک اوفیشل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے اٹینڈ کرتے ہیں بقاعدہ نوٹ ٹیکلز کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں یہ ملاقات اوفیشل اور اس میں دوسرے ملکی اوفیشلز بھی بیٹھتے ہیں اس میٹنگ کی تاریخ کیا ہے سات مارچ اس میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک ادم اعتماد پیش کی جا رہی ہے جنابے سپیکر سات مارچ کو یہ بتایا جاتا ہے ادم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی آٹھ مارچ کو آتی ہے اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا ادم اعتماد آتی ہے جنابے سپیکر ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے سپیز آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے آپ کے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس ادم اعتماد کی کامیابی پر ہے اور اگر اگر یہ ادم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو لیکن اگر ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا یہ ایک افیکٹیو آپریشن ہے جنابے سپیکر رجیم چینج کا با ای فورن گورنمنٹ اور بدکسمتی سے جنابے سپیکر جنابے سپیکر اس کے ساتھ ہی جنابے سپیکر جنابے سپیکر اس کے ساتھ ہی جنابے سپیکر اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے بائیس لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ اور معاملات یہاں تا کہاں پہنچتے ہیں یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے آرٹیکل فائیو کا ہے سپیکر صاحب کیا یہ بائیس کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نظار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں میری آپ سے درخواست ہے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں کیا یائن کے آرٹیکل کیا یائن کے آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے کیا پاکستان کے عوام کٹ پتلیاں ہیں کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا ہم غلام ہیں یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں جنابے سپیکر جنابے سپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں جنابے سپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا ہمیں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری مگر ہے شبِ حجران میرے عشق تیری آج کاکبت سوار چلے رونیگ اس کے اوپر آنی جائے سپیکر صاحب کہ آرٹیکل فائیو کے یہ متضادف ہے یا نہیں ہے پہلے آپ اس کی کونسٹیوشنیلٹی تہہ کریں پھر آگے بڑھیں وزیراعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے ادمیعتماد کی تحریک آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو پیش کی تھی ادمیعتماد کی تحریک آئین قانون اور رولز کے مطابق بنا ضروری ہے کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کے مندخب حکومت کو گناہ لیں وزیر قانون نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہیں بیلڈ ہیں لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ ادمیعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافع ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ویوان کی کاروائی پروک کی جاتی ہے فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل چون کی شک تین کے تحت تزدید کردہ اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ پچیس مارٹ دوزار بائیس کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پہ بازریہ حاضر برخواست کرتا ہوں حضرت کیسر سپیت کر قومی اسمبلی